ہیلو اسلام علیکم سو جناب دو ٹیمیں پکی ہو گئی ہیں اور لاہور کے بعد اسلام بھائی یونیٹڈ نے پلی آف کے لیے کالیفائی کر لیا تو مبارک بات ان کے فینس کو ان کو کیونکہ ایک بڑا زبدس ٹیمپلیٹ لے کے چل رہے ہیں اور مزہ آتا ہے چلے ایک ٹیم نے تو تہیہ کر لیا یا تو ماریں گے یا مر جائیں گے اور مزہ آتا ہے جو اس کو فالو کر رہے ہیں اور یہ مزیدار چیز ہے چونکہ آپ کی لیگ میں ڈیفرنٹ وریشنز ہونے چاہیے اور ڈیزارف کرتے ہیں چونکہ آدم خان نے لٹرلی اگر آپ دیکھیں تو ان کو کئی میچوں میں ریسٹیو کیا باولنگ ان کی کبھی آگے بیچھ ہو جاتی ہے یہ بات ہے کہ ان کی ٹیم کے پلیئر ہیں وہیں انہوں نے پک کی ہے ان کے بعد کیابیلیٹی تھی ان کی ملیجمنٹ کو اکرین جاتا ہے کیپٹن کو بھی وہ ترس کرتا ہے ایسے پلیئر پر انہوں نے کوٹر سے چھین کے لائے تھے یہی تو ہوتی ہے فرانچائز سرکیٹ یاد رکھئے فرانچائز سرکیٹ سے یہ نہیں ہے کہ اس نے ٹاوس دی تو فرانچائز سرکیٹ یارہ مہینے سے آپ کر رہے ہوتے ہو چھوٹا موٹا ڈیسیجن آپ کی سکاؤٹنگ آپ کی امرجنگ پلیئر آپ کی ایفریتنگ آپ کی ایفریتنگ اور آپ دیکھیں نا لاؤس ٹھائیں امرجنگ پلیئر پر شاور ظلمی کے حریص تھے وہ آج کیا آئیں حسیب کو لے کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کوئٹا کراچی کے آپ امرجنگ پلیئر وہ سارے معاملہ دیکھ لیں لیکن تیری آج کی میچ کی بات کرتے ہیں اچھی خاصی کرکٹ ہوئی آج مزیدار میچ ہوا ایک موقع پہ تو میری بھی پرڈیچن تھی کہ کوئٹا کوئی میچ جیت لینا چاہیے بٹ ایونچلی پھر یہ ہوا بھائی کہ وہ جو وننگ is the habit لوزنگ is the habit وہ اس کو یہ عادت پڑھ گئی میچ جیتنے کی ان کو عادت پڑھ گئی میچ بھی ہار دو پچاس سے سات سے میچ ہار گئے تو یہ تو کچھ بھی نہیں تھا مطلب آپ دیکھیں جب اوڈینس میں مال شیئر کر رہا تھا نیا کوئی دنیا کور بولر نہیں میرا آپ کو کوئی آپ کے پاس اپنے بولر نہیں ہے پھر وہ last hour ہی وہی کر رہا ہے اب میں کسی ایک پلیئر کی بات نہیں کر رہا میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کی سوچ کیا ہے as a captain team management نہیں سیکھ پا رہے نا یہ کہ ایک سیزن میں ہو جائے سمجھ بھی رہا تھا کوئی بات نہیں میں نے بھی last time یہ کہا تھا جب یہ فاثبہ کرونا والے سالوں میں تھے ان کی انجریز ہی بہت ہوئی ان کی فٹنس مسائل بھی ہوئے medical issue بھی ہوئے سمجھ بات ہے i think کرونا والے ایک دو سالوں میں تو چلیں یہ چیز سمجھ بھی آتی ہے وہاں بھی باقی ٹیم ان سے اپن ہی finish کیا چلیں وہاں بھی آپ counter argument کر سکتے ہیں باقی ٹیم میں تو جیند ہی رہی تھی بھائی اب دوسری بات یہ ہے کہ جو ساری situation ہے یہ اس میں ان کے فینس کیا سوچ رہے ہوں گے میں تو یہ سوچ رہا ہوں اور اللہ جانے مدد اسمبر نہیں آتی کہ وہ کیا کریں اور آٹھ کراٹی کوٹا کا مائل ہے تو ایک ٹیم تو آج جیت جائے گی یہ تو پکا ہو گیا خوش ہو رہے ہیں کراٹی کوٹا کے فینس کہ آج آپ کی ٹیم میں سے کسی ایک نے جیت جانا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو ملتان سلطان تھوڑا سا آف ٹریک ضرور ہوئے ہیں ان کے پاس کیونکہ قوالیٹی پکس بہت اچھی ہیں اور اپنے باولرز کا پرنے سے استعمال کر رہے ہیں مجھے ملتان کی اس بیٹنگ اپروچ سے مسئلہ ضرور ہے کہ وہ نیچ نہیں نہیں کہ چلی پاپی سیار آج کی مائچ پر آجوں کے پوری لیگ پر بات بھی کر رہے ہیں آج تھی کوٹا ڈیڈ ویل ٹو ریڈ وان ایٹی ممار اکمل اچانت سے آگے گیم پلان کے اندر اسے پر وہ کھیل نہیں رہے تو یہی کوٹا کا مسئلہ ہے کہ اپنے ٹیم کو بیک ہی نہیں کیا پینک ہو گئے اور پینک ہونا بھی پڑا کیونکہ اب ہارتے ہیں تو پھر پینک پڑا دب جاتا ہے یا دبانا پڑتا ہے بٹ کوئی پلان نہیں تھا کبھی حفیظ کبھی عمر اکمل کبھی آڈینس میں نہیں تھے اب آگئے ہیں ان کا پورا کانفرنس ڈیول ڈیرو ہوا ہے سرفراز کا رول سمجھ بھی آیا پوری اس لیگ میں اب تک کہ ان کا رول کیا ٹیم کے اندر نسیم حسنین نے ایک ساتھ شروع میں پرومیسنگ لگے پھر حسنین کی وجری اور پھر نسیم بھی اس طرح سے اس طرح سے انہوں نے ڈیریور نہیں کیا کہ ہم اسپیک کر رہے تھے حالانکہ اتنا برا نہیں کر رہے نواز آف کلر ہو گئے کیس اور باقی بھی سمجھ نہیں آیا اور کرتے کرتے کار راؤنڈری کمی بھی نیچے ان کو ایک اور محسوس ہی جو فاس بھولی سے بین کٹنگ یا کچھ بھی لیکن اوڈینس میں تو بلکل سمجھ نہیں آئے کہ ان کا بھی رول کیا لیکن بیٹنگ گئی نہیں تھوڑی ثلوڑی ثلوڑی گرلی لیکن بالنگ میں کلنس موقع پہ وہ بلکل ملکل آرڈنری رہے تو پکس ان کی جو ہے نا مکس بھی جو ہے پروم رہی ہیں ان کی ان کی گیم پلان تو بلکل ہی اس پکس کی مطابق ان کو سمجھ ہی نہیں آیا یا من نہیں پایا یہ کلیکٹیو فیلیر ہے اب ملتان چلی گئی جناب آہ سوری ملتان کسے گئی میں نکی ہو گیا ہے لاہور اور اسلامباد تو پلی آف میں جا چکے ہیں اب پشاور اور ملتان ملتان کے چکے آٹھ پوائنٹیں پشاور کے چھے ہیں کوئی بسلہ ہونا نہیں چاہیے انلیس کیونہ بہت ہی برا وقت آئے پشاور پر یہ سارے مائچ ہارٹے ہیں تب ہی کیکے کا اور کیو جے کا چانس ہیں کوئیٹا گلیڈیرز اور کراچی کنگز کا بڑا ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایسی سین ہوگی میرے خیال میں بڑا سٹریٹ فارڈ ہونے والا ہے ملتان سلطان دیفنیٹلی اپنے دو مائیں جیتے گی پشاور ظلمی تو اپنے چار میں دو مائیں جیتے گی تو مجھے تو یہی دو ٹیمیں جاتے دکھائیتے رہی ہیں انلیس کرکٹ ہے بچ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کوئی ٹرن آر اوٹ ہو جائے بڑ اگر وہ تنہیں ہار بھی رہو گے دو ہی کسی تو جیتنا ہے وہ پتہ نہیں وہ بھی گارنٹی نہیں ہے اس لیے پشاور جو میں دیکھا ہوں کہ جس میں دماغوں لگ کی برڈے آج ہی پیکٹس اور یہ ریلیکس مہار ملتان سلطان نے جو سٹینڈر اپنے لئے سیٹ کی اس کے مطابق وہ تھوڑے ڈسوپائنٹید ضرور ہوں گے کہ کیا کر سکتے ہیں بہتر لیکن بڑا سٹیمپل مجھے لگتا ہے کہ ملتان سلطان کو صرف یہ دیکھنا ہے تو ٹیم ڈیوڈ بھی آگئے اوپ یار پول آر ٹیم ڈیوڈ ملر رائی روسو انبیلیوی بل ٹی ٹونٹی ٹینڈرنٹ ہے بھائی اس ٹینڈرنٹ کو ٹیم میں رکھو بولر جو مرسی کھلا تھا لیکن ان کے بعد ویسے بھی جو ہے نا وہ رہا در بولر آپ لوکل ہی ہیں تو آئی ٹھنک کچھ دل کو بڑھا سکتے ہیں وہ اور آپ اپنے چاروں فورم پلیس کھلاو اور اوپر یہ میسیج دے دو پہلے چھے ورس کے لئے شان کو اور رزوان کو کہ بھائی آپ اسے ایک چانس لے گا اور ایک ہی آگے جائے گا دونوں نے چانس لے سکتے ہیں اور آپ کو آٹھ رنس پر آور تو منٹین کرنا ہی ہے اور رنچے میں تو جب آپ کی ریکوائیٹ رنڈرڈ اس کے مطابق چلے گی یہ گیم پلان ہونا چاہی ہے یہ بڑے عجیب بات ہے کہ عجیب آپ کے بچے بڑی بیٹنگ لائنے بڑا آپ ان دونوں اگر رنچے آپ نے ٹین رنس پر آور کرنا ہے تو آپ یہ چودہ پر لے جائیں یہ دزنٹ میں کہنی سے ہیں ملتان اگر اسی پیگ میں آپ کو بتا رہا ہوں مارک وائیوٹس اگر ملتان نے یہ ٹیمپلٹ فالو کیا ان پلی آف کرنٹ میچز یہ ان کو بہت نئے گا پڑے گا شاور ظلمی اگر آپ اس سے پوچھیں مجھے سب سے خوشی اس بات کی ہے کہ چار کے چار جو ان کے ٹاپ آرڈر کے پلیئرز ہیں وہ پاکستانی ہیں اور وہ ایک اچھی اپڑو سے گئے رہے ہیں بابر کی تھوڑی فارم واپس آ جائے اور اچھا ہو جائے گا لیکن ہارے چلے تو ماریں گے سائم ایوب اپنے شارٹس دکھا رہے ہیں حسیب اللہ نے بتا دیا وہ کیا کر سکتے ہیں نیچے پر ان کے پر راپمن پاول بھی ہیں اسی طرح ان کے پر جیمی نیشن کو اپشن بھی عامر جمال بھی ہیں عامر جمال اور پھر نبری مجیب کی آنے سے وحاب تھوڑا تھا کر اپنی فارم بہتر کرنے سوڑے لکھ لائک اگر بہتر کر سکتے ہیں خاصت پر وحاب اگر بہتر کریں گے تو یہ خود بخود ٹیم مجیب کی آگئے اب صرف ان کو وحاب کو لیڈ کرنا ہے تاکہ جو عامر ہیں یا عرشت عبال ہیں یہ پھر اچھا برا نہیں کر رہی اور اچھا کریں گے اور یہاں تک کہ ان کے بعد دیگر آپشن نہیں موجود ہیں تو ان دو ٹیموں کی مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کیوں نہ آگے جا سکیں اور پلی آف کی ریس ابھی باقی ہے بٹس میرے خیال میں تو یہی چارٹی میں ہوگی یعنی کہ ملتان دشاور سلامت اور رہور تو آئی چکے ہیں اب آخر میں جناب بات کر لیے تھے 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 نھوڑی سی مرمانستان سیریز کی تو جناب سیلیکشن کمیٹی کہاں ہے کیسے ہے کچھ پتہ نہیں چاہتا جو کہ بھی نئی سیلیکشن کمیٹی ہے ایک دو میمبر تو آگے پیچھے بھی ہو گئے ہیں اور ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن اس طرح مجھے پتہ ترور چب گیا ہے کہ اس منز کے آخر میں ہی سیریز ہونی ہے پاکستان اور وانستان ونڈے اور اس کے لیے پھر آپ کی جو ٹیم ہے اس میں مجھے احسان اللہ تو آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اسی طرح آدم خان بھی اور اماد وستیم بھی لیکن اماد وستیم کا مقابلہ شہد آپ شروع ہوگا میرے خیال میں پلے آف کے آس پاس فائنسلز بہلے شورلی ٹیم آناؤنس کر دی جائے گی اور آپ کی یہ پی ایسر کے ٹاپ پروفارمر ہیں اس میں آپ جاتے دکھائی دیں گی یاد رکھیں کہ آپ کی جو وڈ کپ ہے وہ انڈیا میں ہونا ہے تو اس کی پیشے نظر آپ سپننرز اور آراؤنڈرز وڈے سپنر آراؤنڈر کے طرف تو دیکھی رہے ہیں پھر کچھ فاس بلا رہے ہیں بہت دگری شاہین ہاریز ایون لسیم شاہ تو don't worry about bowling یہ برا اپشن نہیں ہوگا کہ احسان اللہ کو ٹیم کے ساتھ ٹرائیول کریں لیکن دھانی موجود تھی لیکن احسان اللہ نے جو سپارٹ دکھایا ان کی فٹنس میں ان کے ساتھ ہے دھانی انجڑ ہو گئے کیا کہ ہی رہا ہے دکھائی دیری اس پر مزید اپنیٹ بھی لے کر آؤں گا کراچی کوٹے جناب بڑا دھگڑا مہش ہوگا دونوں ٹیمیں چار ہی ہوگی کہ وہ دو پوائنٹ آٹھ تو لینے اور اس کے بعد میں سے ایک ٹیم تو کر باہر ہو جائے گی خاص طور پر اگر کوئٹہ آرتی ہے کراچی کے پیش آٹھ پر بھی چانس رہے گا پشاور کے بھی چار میچز ہیں ان کے بعد موقع بہت ہے صرف کوئٹہ کی آسے کے بھی جو چاروں میچ آٹھ دیں تو یہ بہت ہی مشکل بات ہے impossible نہیں ہے کراچی کوئٹہ ہمیں جیتے گا مجھے بتا دیں کراچی جیت جائے گا